اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم حضرت میں جمیل آسن یہاں پہ خانکاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت آج کا سوال جو میری طرف سے ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توقل کے حوالے سے ہے سوال یہ ہے حضرت کہ آبیسلی اللہ پہ توقل جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن بعض اوقات بہت سارے دنیاوی کاموں کے حوالے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ پہ توقل کتنی اہم چیز ہے اور نقصان اور کسی بھی بیماری کے حوالے کے خوف سے ہم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو حضرت اس طرح کی چیز سے ہم کیسے بچیں اور کیا اس طرح اگر کی کیفیت ہو جائے تو کیا یہ گناہ ہے یا کوئی شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ اس طرح کی بات بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی سمجھ لیتے ہیں ماشاء اللہ جمیل آسن صاحب اچھا سوال کیا آپ نے توقل کے حوالے سے کہ جب کوئی ایسی مسئیبت آفت آتی ہے تو انسان جو اللہ سے ہٹ کے جو اسباب کی طرح توجہ کرتا ہے تو کوئی مذاقع نہیں ہے یہ سے پہلے جیسے اقبال یوسف نے سوال کیا یہ وہی والی بات ہے کہ کیونکہ دنیا میں نتائج حاصل کرنے کے لئے اسباب ہی اختیار کرنے پڑتے ہیں اور انسان کے سامنے تو اسباب ہی کی دنیا ہے لہذا اس اسباب کو اختیار کرنا اس کے اندر جو منمک ہونا اس سے معنی نہیں کیا بلکہ اس کو سنت قرار دیا بیماری ہے تو آپ دوا کرنے کا آپ کو حکم ہے آپ دوا کریں علاج کریں ہاں البتہ اس میں نتیجہ اللہ کے سفرد کریں یہ سوچے کہ اسباب میں اختیار کرنا ہوں دوا میں کھا رہا ہوں لیکن شفاہ اللہ نہیں دینی ہے دوا کے اندر کوئی تاثیر اور طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آپ اپنے کسی بھی مقدمہ کے لئے وکیل پکڑتے ہیں یا رجی وکیل کو پیسے دے کے مقدمہ لڑے لیکن نظر آپ کی جو ہے وہ حسبن اللہ و نعمل وکیل پر رہنی چاہیے کہ اصل کامیابی فیصلے اوپر سے آنے ہیں یہ میں نے دنیا کی تدبیر اختیار کیے تو اسباب صرف آپ نے اختیار کرنے ہیں اور یہی قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کیا آنتم تذرونوں امنہن اززاریون کیا کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں حالانکہ بجاہر تو کاشکار کھیتی اگاتا ہے دیکھا اللہ کہتے ہیں یہ استفامی انکاری ہے استفامی انکاری کا مطلب ہے کہ تم نہیں اگاتے ہم اگاتے ہیں کیونکہ بیج بس ڈالتے ہو تم پانی ہوا دیتے ہو باقی سارے کام ہم کرتے ہیں وہ کمزور پودر جو زمین کو ہم پھڑواتے ہیں وہ پھاڑ کے نکلاتا ہے آنتم تخلوقون امنان الخالقون تم بچے پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں اب ظاہر ایسے میاں بیوی ملتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ میاں جبکہ اس کا انکار کرے کہ تم نہیں ہم پیدا کرتے ہیں تو یہ اسباب کی تحصیر کی نفی کر رہے ہیں اللہ کہ اسباب میں جو تحصیر ہے وہ بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں یہ مرد عورت کے ملاب پر اولاد کا پیدا ہونا یہ بھی ہم ہی کرتے ہیں ورنہ اس کے اندر کوئی تحصیر نہیں ہے کہ مرد عورت کا ملاب ہو اور ڈیفینٹلی بچہ پیدا ہو کتنے لوگ ہیں جن کی جیس سالہ سالہ اولادیں پیدا نہیں ہوتی کتنے ہیں کہ ایک ہی ملاقات میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ہے تو بس یہی حقیقت بتانا مقصود ہے کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے ہیں اس وقت انسان اپنی بعض اپنی طبیعت کے الجن کے ویسے اسواب میں زیادہ مناب بھی ہو جاتا ہے تو مبالغہ فیل اسواب سے منع کیا گیا ہے اسواب میں اتنے خوب جائیں کہ بس اسواب بھی کو سب کچھ سمجھیں اور نتیجہ نیگیٹیو آ جائے تو ہارٹ ریک ہو جائے یہ نہیں چاہیے کافر مشرق منافق میں یہ ہوتا ہے کہ اسواب کے اتنا خوبتا ہے کہ اسواب سے ہوگا جو ہوگا اب جب نتیجہ نیگیٹیو آتا ہے آپ سنتے ہیں نا وہ ہارٹ ریک ہو گیا وہ کمپنی کا جو کاروبار کا جو ڈیل ہو رہی تھی وہ ڈیل نہیں ہوئی اور جو سیڑ ساکھ وہ ہارٹ ریک ہو گیا کیوں اسواب پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھا تھا مومن کا کمال یہ اسواب پر ڈیپینڈ نہیں کر رب الاسواب پر کرتا ہے ہاں ساری تدبیریں کرتا ہے اب پتہ چلا سارے اسواب اختیار کر لیے پتہ چلا ڈیل ٹوٹ گئی ڈیل ختم ہو گئی تو وہ سوچتا ہے بھئی دیکھو اللہ کی طاقت ایک میرا ارادہ تھا ایک اللہ کی ارادہ تھا اللہ کی ارادہ میری ارادہ بھی غالب آگئے تسلی جیسے حضرت علی مرتضہ باب علی مرور قضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے عرفت ربی بی فسخ الازائم کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں ایک عظم کرتا ہوں یہ مجھے کرنا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مجھ سے بھی کوئی طاقتور ذات ہے جس سے میرا ارادہ توڑا ہے وہی خدا ہے تو یہ وہ حقیقت ہے آپ اسماعب میں خوب اگر جائیں تو کوئی بات نہیں نگاہ آپ کی جائے رب الاسماعب پر آئے کہ نتیجہ اللہ نے ظاہر کرنا ہے تو بھی کوئی مضاقہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ توقل کے بھی خلاف نہیں ہے بلکہ عالی درجہ کا توقل یہی ہے کہ اسماعب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپورت کر دے اس لئے لکھا بزرگوں نے کہ اگر ایک بندہ دوا کھاتا ہی نہیں ہے کہا کہ اللہ مجھے شفا دے اس کو اللہ نے شفا دے دی ایک دوا کھا رہا ہے دوا کھائی اب اللہ نے شفا دے دی لیکن اس نے دوا کھا کے شفا اللہ کی طرح متوجہ رکھی اب پہلا بندہ بھی کہتا ہے شفا مجھے اللہ نے دی ہے دوسرا بندہ کہتا ہے شفا اللہ نے دی ہے تو سوال پیدا ہو کس کا درجہ اللہ کی اونچہ ہے فرمایا دوسرے کا اونچہ ہے جو دوا کھا کے اب کہہ رہے کہ شفا اللہ نے دی ہے اس کا درجہ پہلے سے بلند ہے اس لئے بلند ہے کہ پہلے والے کے پاس کوئی option ہی نہیں ہے اس نے دوا کھائی نہیں ٹھیک ہو گیا تو تو کہے گا اللہ نے ٹھیک کیا جی میں تک کھا تھا کچھ نہیں میں دوا ہی نہیں لی رب نے ٹھیک کی تا اس کے لئے کوئی ٹیسٹ و امتحان نہیں تھا کوئی ٹرائل نہیں تھا لیکن دوسرے دوا کھائی دوا کھا کے جب اس کو شفا ملی تو یہ ٹیسٹ میں آ گیا کہ یار یہ دوا سے ٹھیک ہو ہوں کہ خدا سے ٹھیک ہو ہوں لیکن دوا کیا ہوتی خدا نے ٹھیک کیا ہے کمال اس نے دکھایا کمال اس نے دکھایا کہ دوا سے نگاہ اٹھا کے خدا پہ رکھی نہیں خدا نے ٹھیک کیا دوا کی کیا ایسیت ہے ہاں تاثیر اس کی اللہ نے ظاہر کی ہے تو اس کا مرتبہ اس پہلے والے سے زیادہ ہونچا ہے اس لئے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سبوز کر کے چلنا یہ وہ عالی توقع ہے جو سنت بھی ہے اور یہ عالی بھی ہے یہی صدیقین کا وطیرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات تیزت آپ نے سمجھائی ہے الحمدللہ